ڈیوٹیوب پہ بڑے بڑے کریٹرز نے ہیلتھ کا چینل ہے انہوں نے اپلوڈ کر رہا ہے کہ سرسو کو تیل کھانے سے خطرناک بیماریاں ہو سکتی ہے مانسک بیماریاں ختم ہو سکتی ہے سوچنے سمجھنے کی سمرن سکتی ہے وہ کم ہو سکتی ہے تو کیا یہ سچ ہے کیا سرسو کو تیل کھانے سے مانسک چھمتہ کمتی ہے یا سوچنے کی چھمتہ کمتی ہے یا اور بھی کچھ بیماری ہمارے سریر میں ہوتی ہے تو گائیس اگر ہمارے چینل پر پہلی بار ویڈیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو لائکن کو پریس کیجئے گا اور ویڈیو پسند نہیں تو لائک جرور کیجئے گا سبسکرائب کرنے سے کیا ہوگا ہماری ویڈیو کا اپکی نوٹیفیکیشن ملے گی اور آپ دیکھیں گے اور اس کا فائدہ ہیلپل ہو سکتی ہے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے تو گائیس ویڈیو سٹارٹ کر دوں اور دیکھتے ہوں اس کے نقصان ہے تین سر پہلے امریکہ میں سرسو تیل بینڈ ہو گیا تھا کیوں ہو گیا تھا تو کیا ہوتا ہے نا مارکٹ میں جو پوپلر وہ تو بک سید شہر ایک آپ مارکٹ میں کیا ہوتا ہے گاؤن طرف سرسو پائدہ کرتے ہیں کسان بھائی لوگ مطلب سرسو کا تیل پائدہ کر کے خود مسین میں جا کر کے اپنے سو خود پی سواتے ہیں اس کو رائی کو تو اس کا تیل نیچرل ہم لوگ رہتے ہیں مال جب میں چھوڑے گاؤن سے بھی لاؤن کرتا ہوں تو میں میل میں جانا کر اگر کوئی اس میں کچھ ملاوٹ کسی چیز کا نہیں تو نیچرل مجھے مل رہا ہے تو اس سے تو کوئی ایسا فیلنگ ہوتا ہے یہ کچھ مدلوی مجاک سے لگتا ہے کہ یہ سرسو کو تیل رکھانے سے ہوتا ہے خرابی کرتا ہے مانچک بیماری آتی ہے تو لگتا ہے چھے مہنے سے آدھیک زیادہ سیون کرنے سے جو مارکٹ میں ملتے ہیں سرسو تیل اس میں ملاوٹ ہوتی ہے کوئی بچے جگر آپ ملاوٹ کھارتے ہو تو اس کا سیدھا سا اثر پڑتا ہے کہ برین پر برین ہیمریج یا پیرا لائسس کا بیماری خدرناک بنتی ہے میں نے ایک بیڈیو بنایا ہے پیچھے کی زیادہ انٹیوینٹ کی اس کرنے سے آپ پیرا لائسس ہو سکتے ہیں اس کا آئیڈ بٹن میں لنک دے دیا ہے میں نے تو کوئی بھی چیز اگر آپ زیادہ اگر ملاوٹ ہے کوئی بھی خراب چیز اگر زیادہ آپ پانی پییں گے نا تو وہ بھی خرابی کریں گے جیدہ کھانا کھائیں گے نا آپ نیچرل وہ بھی خرابی کریں گے تو جیدہ اوبر جب ڈوج ہوتا ہے تو تو خرابی بیماری کچھ پر سکتی ہے پیرا لائسس جیسے ہرٹ اٹیک کی ہرٹ کی بیماری تو آئیں گے ہی آئیں گے تو سیم ویسا ہی جب لیب میں چارج کیا کہ میریسٹری لیب میں امریکہ کے بیگیانکوں نے تو اسے پائے گا کہ ملاوٹ ہونے کی وجہ سے جو بچے کے مانسک چھمتہ بکسیت ہوتی ہے لائے میں بلڈ سیمپل جانچ کرا گیا تو پائے گا سرسو تیل میں رائے کی تیل میں ملاوٹ ہے تو اس کی وجہ سے وہاں بین کر دے گیا اب بھارت میں کیا ہے اوتری بیہار میں جو سور سے سرسو تیل کھاتے ہیں تو یہاں پہ ایسا سیمول ایسا پوسیول نہیں ہوتا ہے کہ یہاں پہ کھاتے ہیں اچھا امریکہ ہم سرسو کا تیل کہاں ہیش کرتے ہیں تو وہاں پہ صرف بارڈ مساج کر لیے کرتے ہیں وہ کھانے کے لئے جو فارچون یہ سب میں آتے ہیں تو اوتری بیہار میں سرسو تیل بہت زیادہ پیدا کر کے اس کا فیو کرتے ہیں تو یہاں پہ مجھے نہیں لگتا یہ آپ کمنٹ کر کے سجیسن دیجئے گا مجھے کہ کیا سرسو تیل کھانے سے کنی کو خطرہ ہوتا ہے اچھی نہیں گاؤں میں سرسو کو تیل ہی کھاتے ہیں کوئی دیکھت نہیں ایف فلس فارچون اور رائس برین اویل سہر میں ہاں یہ ملاوٹ کے کارن یہاں بھی ہو سکتے ہیں جو بوٹل میں پرتاف ہو گئے ہیں پانچی ہو گئے ہوسکتے کیونکہ اس میں ملاوٹ رہتی ہی رہتی ہیں بینہ سرسو کا یار پورا پیور سرسو کو تیل تو کمپنی بنائی نہیں سکتی جس سے ملاوٹ کرتی ہیں کیونکہ جب بند ڈیو میں ڈالا پیک کر جاتا ہے تو کوئی چیز کھراؤ جاتے ہیں اس میں دو سل کا اپنے گا کہ بیسٹ jewفور 4 منت بیسٹ ویفور 6 منت بیسٹ ایفور 12 منت یہ لکھا رہا تھا کیوں لکھا رہا تھا اس پین نائٹروجن گیس اس میں ڈالا جاتا ہے نائٹروجن گیس اس لیے ڈالا جاتا ہے کوئی بھی سواہن پیکٹ میں اسے کورکورہ کا پیکٹ آپ کھاتے ہو اس میں نائٹروجن گیس ڈالا رہتا اور وہاں کمکل کھولنے کے بعد پھر بند کرتے ہیں پھر کھولنے کے بعد اوکسیجن اور نیٹروجن گائز اسے میسرن کرنے سے کچھ پر تکیریہ کرتے ہیں ہمارے شریر پر اثر ڈالتی ہیں تو اسی لئے بیگانکوں نے منع کر رہا تھا کہ بند چیزیں بھی کوئی بھی چیز چاہے وہ سرسو تیل ہو یا کرکورا کا پیکٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو وہ کھڑا بھی کرتے ہیں کھڑتے ہیں برین پر اثر کرتے ہیں تو میرے کم بند ہوا تھا اسی کے قارن تو انڈیا میں تو بھی بہر نہیں ہوئے سرسو تیل آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا ایڈوٹائز ٹی وی جو کرتے ہیں وہ ایف پلس فارچون سرسو تیل کبھی نہیں دیکھا ہوگا اپنے میں گرینٹی کہا تو میں بھی دیکھتا ہوں ایڈوار رائج اس پہ کبھی نہیں دیتا تو آپ سجیسٹ کرنا آپ کمنٹ کرنا کہ کیا سرسو تیل کھانے سے بیماری ہے جی نہیں بلکل نہیں پہ فکر کھانا چاہیے کہ اگر آپ گھر پہ وہ مسین میں جو گاؤں میں مسین لگے ہوتے ہیں اس میں نکلوا کر تیل رائے سے وہ کھانے سے کوئی سائٹ افکٹ نہیں کرتا اور بند ڈیبا والی تیل چھے مینہ صدی کے لگتار کرنے سے پیٹ میں ادھیکتر پرولم پتھری کیا ہوتی ہے سٹون سٹون جو اس کی ویڈیو میں بتا دیا ہے کہ اس کے گلانے کا کیسے گلائیں پتھری دیکھ سکتے ہو تو پیٹ کی بیماری بھی ہو سکتے ہیں اس سے ادھیکتر اور برین ہمریز پیرا لائسس کی بیماری ہوتی ہے تو گائیس بند ڈیبا میں تیل کھانے سے آپ ڈریں اور نہیں کھائیں وہ پنچھی پرتاب جو بھی ہیں وہ اس کو کھانے سا کو پرائلائسس ہو سکتے ہیں تو گائیس اگر آپ چاہو تو سرسو کو پیور لے کر کے آپ میل میں جو میل ڈے میں کرتے ہیں وہ سرسو سے تیل نکالتے ہیں اس میں آپ کر سکتے ہیں اس سے کوئی دیکھت نہیں آنے والی تو گائیس ویڈیو آج کہیں سوپ کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گا تو موسیقی 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 موسیقی